مانو سمچار مانو تا کے حق میں عبد المالک محمد یونس عیسیٰ اور شیخ خلیل شیخ شفی ان دو گروپوں کے درمیان زبردست تنازہ ہو گیا ہاتھا پائی اور ہوائی فائرنگ کے بعد معاملہ اس قدر بڑھ گئے کہ پولیس نے دونوں فریقین پر تین سو ساتھ جیسا سنگین مقدمہ ترج کر دیا حالانکہ اس معاملے میں عبد الماجید اور خلیل دادا اب تک فرار بتائے جا رہے ہیں لیکن جن ملزمین کو پولیس نے حراست میں لیا ہے انہیں گیارہ جنوری تک پولیس کسٹڈی سنائے گئی تھی گیارہ جنوری تک یہ تمام ملزمین پولیس کسٹڈی میں تھے آج یعنی کہ گیارہ جنوری دو ہزار بائیس کو ان تمام ملزمین کو مقامی کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں پر پولیس نے کورٹ سے مزید پولیس کسٹڈی طلب کی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں مزید انویسٹیگیشن کرنا ہے مزید تفتیش کرنی ہے اس لیے پانچ دنوں کی پولیس کسٹڈی طلب کی گئی لیکن کورٹ نے پولیس کو تیرہ جنوری تک ان ملزمین کی پولیس کسٹڈی دی یاد رہے کہ اس معاملے میں حالانکہ کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ فائرنگ کی گئی اور دونوں ہی جانب کے جو فریقین ہیں ان کا مقصد جان لینا تھا اس لیے تین سو سات جیسا سنگین مقتمہ داخل کر دیا گیا ہے جن ملزمین کو پولیس کا سٹڈی سنائی گئی ان میں احسان شیخ رمضان اور عبد المالک محمد یونس عیسیٰ اور دیگر ملزمین کے نام شامل ہیں پولیس کے مطابق اب تک خلیل دادا یعنی کہ شیخ خلیل شیخ شفی اور کارپرٹر عبد الماجد ادھی تک فرار ہی بتائے جا رہے ہیں حالانکہ وقلہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس تعلق سے سیشن کورڈ میں زمانت کے لیے عرضی داخل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی زمانت مل جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرہ جنوری کو مقامی کورڈ مزید کیا احکام سناتی ہے کیا فیصلہ کرتی ہے